اسلام علیکم ایوری بارڈی کیسے ہیں آپ سب ہوپ فولی سب ٹھیک ہوں گے اور کھیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کی ولوگز میں میں آپ کے ساتھ دو ریس پیس شیئر کروں گی تو ولوگ کو اینڈ تک دکھئے گا اور اگر مہری محنت اور میری ویڈیو آپ زیرا سب اچھا لگے تو پلیس لائک کریے گا اور چنل کو سبسکرائب کریے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے میرا واشنگ مشین جب ریپیر ہو گیا تھا اسی دن رات میں نا ہم نے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا سٹارٹ کر دیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہم کچھ اس ریپیر کرواتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا وہ ٹھیک ہوا کی نہیں ہوا پھر ہم دو تین دن بعد چیک کرتے نا پھر وہ جو نا دکان والے بھی کہہ رہے ہوتے کہ آپ کی چیز صحیح تھی کہ آپ نے جو نا خراب کر دیا دوبارہ ہم نے اسی دن اس کپڑے نکال کے سارے دھولیے اتنے کپڑے ہو گئے تھے کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے نا واشنگ مشین خراب ہوئی تھی تو آج فائنلی جو ہے نا یہ سارے کپڑے دھول گئے اور یہ جو ہے دوبارہ میں سٹیج کر رہی ہوں یہ میری نیبر میں جو ہے رہتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ سٹیج کر کے دیے تو مجھے اتنا زیادہ کام تھا لیکن پھر بھی میں نے ان کو منع نہیں کر پائی میں بلکل بھی کسی کو منع کر دی نہیں پاتی تو سارے کپڑے وغیرہ دھوکے پھر رات میں بس یہ والے دوبارہ میں یہ لیس لگانی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی یہ لیس بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی مجھے دل کرا تھا کہ میں بھی اپنے لئے کوئی سوٹ بنوا ہوں اور اس میں اس طرح کی لیس لگوا ہوں لیس مجھے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی تو میں دوبارہ کا کھانا بنا رہی ہوں نیکس ڈے کا ولوگ ہے تو نیکس ڈے میں نے آج بیف بنا رہی تھی اور بیف بنانا مجھے بہت ایزی لگتا ہے کیونکہ اس میں سارے چیزیں میں ایک ساتھ ہی شامل کر دیتی ہوں اور پھر چھولے پر چڑھا دیتی ہوں اور پھر اس کو خودی خودی پکنا ہی ہوتا ہے تو مجھے یہ بنانا بہت ایزی لگتا ہے بیف کا سالان اور بہت مزے کا بھی بنتا ہے اس طرح سے کبھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہونا تو آپ اس طرح سے بیف بنائیں بہت اچھا بنتا ہے بہت زبادست بنتا ہے اور کبھی ٹرائے ضرور کریے گا اور ٹرائے کریں گے تو مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہ میں نے یہاں پہ پیاس کو چھوٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کو چھوٹ بھی سکتے ہیں اور یا پھر باریک باریک ہینڈ چوپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹاماتر ایک ڈالا تھا اور یہ پیساوہ ٹاماتر میں پیسٹ پڑا تھا وہ بھی ڈال دیا تھا ساتھ میں تھوڑے کھڑے مسالے اور یہ عام سی روٹین میں جو مسالے یوز ہوتے ہیں خلدی دھنیا زیرا پاوڈر کٹی بھی لال مرچ یہ ساری چیزیں ایڈ کی جنجر گالک پیسٹ ایڈ کیا اور آئل بھی ساتھ میں میں نے شامل کر دیا اور بس اس کو چھوٹے پر چڑھا دینا ہے آپ نے تو جب میرا گوشت جو ہے گل گیا تھوڑا تھوڑا اور پانی اس میں تھوڑا سوٹنے لگیا تو پھر میں جو ہے اس کا تھکن ہلا اس کو ہلاتی رہتی ہوں مک کرتی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں بار بار کہ کہیں سوک تو نیرہ کہیں سالن سے پک تو نیرہ کیونکہ اگر جل جائے تھوڑا سا بھی تو اس کا جائے کا بلکل خراب جاتا ہے تو اس بات کا بہت دیان رکھنا ہوتا ہے سالن پکاتا ہے کہ کہیں سالن جل نہ جائے رکھ کے اقدم سے بھولنی جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے گوشت ایٹی پرسن کوک ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے آلو ڈال دیا تھے تو اب آلو اور گوشت ایک ساتھ گل جائیں گے بس میرا سالن ریڈی ہو جائے گا تو آج میں بنا رہی تھی پاؤنڈ کیک ٹی کیک بھی کہتے ہیں پاؤنڈ کیک بھی کہتے ہیں یہ میں بنا رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے کافی دنوں سے مجھے کیک کی فرمائش کر رہا تھا میں خود گیک بناتی ہوں لیکن پھر بھی میں باہر سے لیا لیا کہ اس کو کیک کھلا رہی تھی کیونکہ میں پاس ٹائم نہیں ہوتا تب بنانے کا تو انگریڈینٹس میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کپ میدہ ملک میں نے لیا ہے ہاف کپ شگر میں نے لیا ہے ون تھرد کپ اور آئل لیا ہے ون فورد کپ اس کے علاوہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے اور بٹر لیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون جتنا دو انڈوں سے میں بناوں گی یہ ٹی کیک اور یہ بہت ہی ایزی بنتا ہے یہ والا کیک وہ لوگ بھی بنا سکتے ہیں جن کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے آپ وزک کی ہیلپ سے بھی اس کو اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں تو اس کیک کے لئے آپ کو میجرنگ اسکیل کی بھی ضرورت نہیں میجرنگ کپس کے ثروبی آپ اس کیک کو بنا سکتے ہیں بس اسٹیپس آپ وہی فولو کیجئے اور کونٹیٹی وہی رکھی جو میں نے بتائیں زرہ بھی اوپر نیچے ہوگا تو کیک آپ کا خراب جائے گا تو سب سے پہلے میں نے دو انڈوں کو جو ہے نا اس میں ون ٹی سپون وینیلہ ایسنس ڈال دیا اس کے پاس شگر کو میں نے ڈال دیا ہے اور اتنا اس کو مکس کے شگر جو ہے پلکل ڈیزولف ہو جائے اور پھر آپ دیکھیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے پھر میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم نے بیٹر کا یوز نہیں کرنا اگر آپ بسک یوز کر رہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میں بیٹر یوز کر رہی تھی تاکہ میرا کام ایزی ہو جائے تو یہاں پہ میں میدہ اور اس کے بعد بیکنگ پاودر جو ہے اس میں ایڈ ہے میدے میں وہ والا میں نے ہاف ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر رہی ہوں اور اگین ہاف اس کو ڈال کے پھر میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی تو یہ والا کیک بہت ہی اچھا ہے اس کا میجیکل سٹیپ تو آگے آنے والا ہے تو یہاں تک آپ ساری بات سمجھ آگئی یہ ساری چیزیں روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے کوئی بھی چیز فریج سے نکال لی یا گرم نہیں چاہیے بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اس بات کو آپ نے بہت دیان رکھنا ہے اور آور مکس بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا آور مکس کر گئی تھی تو تھوڑا سا میرا کیک کم رائز ہوا تھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں میں یہ نہیں کہہ دی کہ میں بہت پرفیکٹ کیک بنایا گلتیاں ہر کسی سی ہوتی ایکسل میں تھوڑی جلدی میں تھی تو میں آور مکس نہیں کرنا ہے سلو ہینڈ سے آپ نے کام کر کر دیا تو بہت ہی لو فلیم پہ آپ میں اس کو میلٹ کر کر نا اور دودھ کو بوائل کر اس کو سکھانا بلکل بھی نہیں تو یہ گرم گرم آپ نے بنا کے اس کو پھر اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے کیک ضرور کر کر مزدار یہ ٹی کیک بنتا میرا گم رائز ہوا تھوڑا سا لیکن بہت تیسٹی تھا میں آپ کو بتا رہی میری کرتی تھی کیونکہ میں نے آور مکس کر دیا تھا اس وجہ سے میرا کیک تھوڑا سا کم رائز ہوتا تو آپ نے مکس کیلئے بہت دیان رکھنا ٹھیک ہے آور مکس کرنے سے بھی کیک خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے مکس کر لیے لیکن سلو ہینڈ سے اور ون سائیڈ کرنی ہے اور اتنی ہی کرنی جتنی ضرورت ہے کہ ساری چیز اچھے سے مکس ہو جائے پتیلہ میں نے گرم سکتے ہیں مقصد سکتے اس کو کور کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری بٹر پیپر آپ نے ضرور لگانا ہے کیونکہ بہت صافت قسم کا کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے تو آپ نے بٹر پیپر کو بہت دھیان سے لگانا ہے سالہ بیٹر پور کرنے کے بعد اس کو ڈیپ ڈیپ کرنا ہے اور پھر ہم نے پتی میں بہت احتیاط سے رکھ ہے دھیان رکھیں کہ کوئی تیڑا میرا نہ ہو کیونکہ تیڑا میرا ہوگا تو آپ کا کیک بھی تیڑا میرا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہر کیک الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی الگ ریسیپی بتاتا ہے تو دیکھیں ٹی کے الگ ریسیپی ہوتی ہے اور جو سپونج کیک ہوتا ہے جس میں ہم کریم لگ ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ٹی کے جو ہم چائے سے کھا سکتے ہیں فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا رکھا ہے کہ پتیلے کو ٹچ نہ بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک جی تو یہاں پہ میں کام کر گئی جو فری ہوئی تو میرے بچوں نے دیکھیں پورا بکھیرہ ڈالا ہے تو اب میں جلدی سے اس کو کلین کروں گی اور بس یہ ہی تک تھا میرا آج کا لگ ولوگ کیسے لگا آپ کمنٹ کریں ضرور بتائیں گا انشاءاللہ نیکس لگ میں اس کے کو تھوڑا سا ڈیک بور بھی کریں گے تو پہ کلین بہت خیال رکھ دعا میں یاد رکھ اللہ فیز کیا کھانے بیبی کو آج تم ملی بیبی کی ہیپی بردے نا ہیپی بردے عبدال عبدال عمال کی ہیپی بردے آج چھوڑنو ملوشی بیبی کی ہیپی بردے اب نراج ہو گئے کیوں نراج ہو گئے عبدال عمال پی تیا پی تیا آو یہ سب کیا کیا آپ نے ابو یہ کون کلین کرے گا عبدال عبدال سبان قائدہ اس طرح پڑھتے گھر پہ گھوم گھوم کے نہیں چاہتا کون سا ایک جگہ بیٹھو میں آتی ہوں وضو کر کے